بچی کے چلانے کی آواز آنے پر انہوں نے دیکھا بچی مدد کے لئے چلا رہی ہے قریب جانے پر بچی نے بتایا یہ لوگ اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور گھر میں بھوکا پیاسہ بند کر کے چلے جاتے ہیں اس اطلاع پر وعدت کالونی ایسی چوہ کی سرکرتگی میں پولیس نے ریٹ کر کے بچی کو بازیاب کروایا بعد ازاں چائلڈ پروٹیکشن پیورو کی مدعیت میں ایف آئی آر درست کر لی گئی تاہم ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی istäری سے اگر چلے میں، وہ آئے نا انہوں نے اسے پکڑ کے دور لوگ میں اندر کے لئے będھے گی خود ٹاہی موجود گھرے لوگ سرکت کر mains پکڑے ہوئے تھے دونوں انکل نے پینسی سے ہزار دے کچھ دوایا تھا اس وجہ سے نا اچھا اس وجہ سے نا انکل میری امی امی امکنی کنواتا کہ یہ بچی کو مارتا ہوں اچھا رہا میری امی امک سامنے یہ بیٹا ہے میرے بیٹی ہے ایسی کرتا جب وہ پھر ہم ادھر آتی جب ادھر آتی ہے تو اب ادھر آتی ہے اچھا سلوٹنے کرتے اور میں یہ باپ کو یہ جمکی دی ہو یہ ہمیں بھی کہ یہ آپ کو باپ کو اندر کرا دوں گا میں ڈیسٹر میں پر ایڑ ہوں اور ہائی کو ہوتا اس وجہ سے آپ کو مارتے بھی ہیں انکل کٹی ہاں جی مارتے ہیں بچے مارتے ہیں ایک کاری پترے دن ہو گئے آپ کو بند کرتے ہیں تو تین دن ہو گئے ہیں باڈی فیصلہ پاگ گئی انکل کل اپنے پی جرتے اور بھی یہ سامنے والوں نے وادت لائرز فورم کے صدر حمزہ کانڈی نے سیکرٹ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ایسے جرائم معاشرے کے چہرے پر بدنما داغ ہیں حمزہ کانڈی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں جنہوں نے بچی کو بازیاب کروایا جی بالکل جی میری رہائش وادت کولونی لاہور میں ہے اور میں یہاں پریزیڈنٹ ہوں وادت لائر فورم کا ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں فرق محبوب صاحب ایڈوکیٹ ان کے یہ ہمسائے ہیں جو پتہ نہیں پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ ہیں جن کے گھر یہ بچی کام کرتی تھی اور وہ جو بچی کا والد ہے وہ غریب آدمی تھا ان کو کسی کیس سے انہوں نے نکلوایا اس عیوز انہوں نے ان کی بچی کو اپنے گھر کام پر رکھ لیا دو بچیاں تھی پہلے جو بچی نے ہمیں بیان دی ہے اس میں یہ تھا کہ پہلے جو بچی تھی اس کو بھی یہ تشدد کرتے تھے وہ بھاگی تو اس کی جگہ دوسری بیٹی انہوں نے اپنے کام کرنے کے لیے رکھ لی یہاں پر تو اسی طرح صبح جو ہم دفتر کی تیاری میں تھے تو ہمیں چیخو پکار کی آواز آئی پر جیسے ہی چیخو پکار کی آواز آئی تو ہم دوڑے اور وہ بچی جو ہے وہ آوازیں دے رہی تھی للکار رہی تھی انچی انچی آواز میں کہ جی میری جان بچائے ہی مجھے مار رہے ہیں ہم نے دروازہ کر رہا ہے اور میں ہمزہ بھائی کے ساتھ ہی پریکٹس کرتا ہوں یہ تھوڑی در پہلے ہی ہمیں اس کوئی کے بارے میں پتا چلا ہے ہمزہ کے ذریعے ہمزہ کو صبح سے ہی در تھا تو یہ بلکل جی جو چائیڈ لیبر ہے اور اس کو ہم بلکل کنڈام کرتے ہیں اور اس طرح کی چائیڈ لیبر اور اس طرح کی جو آپ ایک بچی کو کام پر رکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا بہت معافضہ بھی دیتے ہیں لیکن آپ اس پر ظلم کرتے ہیں آپ سمجھ دیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ ہم جیسا منزل سے کام کرو ہیں اور ہم اسے پیس پیسے تھوڑے بہت دے رہے ہیں اور اس کو ظلم کریں اس کو کنڈام کرنا چاہیے اور جو بھی حکومتی ادارہ ادارہ جاتھ بنائے گئے ہیں اس کام کے لیے ڈپارٹمنٹ سے ان کو اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے اور اس طرح کے جو کیسیز ہیں ان کو مندریاں پہ لانا چاہیے اور کلپریٹس کے خلافہ سب سے سب کارنی کے چاہیے شکریہ جی آپ کا بڑی اچھی کابیش یہ جی صبح کے ٹائم ساڑھے آٹھ پونے نو کے ٹائم جب یہ میرے بیٹے اور ایڈوکیٹ فاروق ہیں وہ بھی میرا بتیچہ ہے وہ دونوں جا رہے تھے تو اس کی والدہ نے کہا کہ ساتھ والے گھر سے آبازیں آرہی ہیں بچی کے رونے کی ہوں کہتی مجھے بچا لیں اور جب انہوں نے اس کو دیکھا ہے تو یہ بچی تقریباً نیم بھی ہوج بھی ہوج تھی تو پھر انہوں نے جا کے ون فائی پہ کال کی ہے پولیس کو پولیس آئی ہے اس کے ساتھ پھر سیڈی لگا آگے اس کو نکالا گیا وہاں سے یہ ایچ پورٹی سیون میں رہتے ہیں تارک سا ان کو وہ ایس ایک ایڈی کے ڈپارٹمنٹ کے ملازم ہے ان کے پاس یہ تھی اور اس سے پہلے بھی ان کے ملے داروں نے اور میں خود بھی ملے دار ان کا ہمارے پاس نماز پڑھتے ہیں یہ زیادہ کسی سے گھلتے ملتے نہیں ہیں یا اپنے آپ میں ہوتے ہیں زیادہ تو انہوں نے بڑا کوئی تشدد بغیرہ کیا بچی کے اوپر بچی کا بھی بیان دوسرے چینس پر بھی چل رہا ہوگا تو بچی نے کہا کہ میرے والد سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تم کو اندر کروا دوں گا اگر تم نے مجھے میرے ساتھ یہ بچی کو نہ بھیجا دو تو وہ بچی جو ہے وہ بڑی رو رو کہ یہ بیان بار بار میڈیا پر دے رہی تھی ابھی وہ چلی گی چائل پروٹیکشن بیرو والوں نے ان کے اوپر ایف ای آر کرائیہ بھی ہم نے ان کی ایف ای آر کی کوپی لی گیا تو بڑی زیادتی ہے اس طرح کے معاملات کو حکومت کو چاہیے یہ روکیں اس کے اوپر کوئی پروپر ایک قانون جو ہے نا وہ اس کے اوپر بنائیں اس طرح کے معاملات اکثر ہوتے ہیں میڈیا پر دو دن آتا ہے دو دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کوئی نئی خبر آتی ہے بچیاں بچاری تشددگاہ اور اس کاراں شکار رہتی ہیں گھرے لو تشددگاہ ہم لوگ میڈیا پر آکے بڑی کرتے ہیں جی وائلنس روگنا چاہیے خواتین کے خلاف جب بچوں کی یا بچیوں سے شروع ہوگا تو بڑی عورتوں تک تو جائے گا نا جی وائلنس زینب کی طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ بھول جاتا ہے میڈیا ہمارا خاص طور پر میڈیا ہائلٹ کرتا ہے چار دن ماظرت کے ساتھ دوسری بڑی خبر آتی ہے اس کے بیچ میں بھول جاتے ہیں لیکن وہ مسلسل وائلنس چلتا رہتا ہے جب تک وہ بچیاں بڑی نہیں ہو جاتی ان کے اوپر ایک آپ پروگرام رکھے جن کے ساتھ بچیوں کا جنسی زیادتی ہوئی جنسی تشدد ہوا وہ اب کس حال میں ہے اس کے اوپر بھی ہمارے میڈیا کو ہائلٹ کرنا چاہیے سیکرٹ نیوز کے اس تفسار پر ایسا چوتھانا وادت کالونی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہمارے میڈیا کو پلایا ہے مورون کی ملی ہے تمہیں ہم پرچہ دے رہے ہیں تارک صاحب ہیں کوئی تارک صاحب ہے پرائس کنٹرول بیل سٹیٹ ہے ان کے گار سے وہ برانکی ہے اور ان کے خلاف ہم آفیت لانچ کر رہے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے موکور پہنچ کر اس کو بچی کو نباز دیا کلا لی گیا ہے انہیں کتے دین سے اندر پانتے ہیں جی ہے ایف یار ی١ ہم ہے جی ہے نمبر نمبر ایف یار buy گ اس کے سارا vantage طور پر رہا جو بھی گ موسیقی